یا امہ کاش لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آتے اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرص کرنے لگے آقا تُو پاک ہے میرے لئے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تُو اسے جانتا ہوتا میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اور میں ان پر گوا رہا جب تک ان میں موجود رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگرا رہا اور تُو ہر چیز پر گوا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو تُو غالب اور حکمت والا ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی پھر عزت عیسیٰ کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے ہوس کی طرف پڑھنا شروع کر دیا میں نے راستے میں سولے سے پوچھا حضرت عیسیٰ نے جو سفارشی کلامات کہے تھے یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی دی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی ہاں سنی مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی نہیں ایسا نہیں ہوا اللہ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے قانون یہ ہے کہ پیغمبر کے لائے ہوئے تعلیم کو سچا تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا قامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہے ہیں اور کریں گے مگر اس کے نتیجے میں سر دست صرف اتنی ہی ریایت مل رہی ہے اس وقت کوتاہیاں ماف ہو رہی ہیں جرائم نہیں اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہے جو تمہاری بیٹی لیلہ کو اٹھانی پڑی تھی باقی جن لوگوں نے ہما وقت ایمان و عمل صالح اور توبہ اور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا وہ تو اول وقت سے ہی آفیت میں ہیں اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے سولے میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی اسے دیکھتے ہی سولے بولا یہ حوز کوسر ہے میں نے کہا مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں وہ آگے کی طرف ہیں ہم دوسری سم سے داخل ہوئے ہیں میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا اسی لیے یہاں سے لائے ہوں سولے کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنیوں میں کوئی حوز نہیں ہے میں نے قدر تعجب کے ساتھ سولے سے کہا یار یہ تو جھیل بالکل شاید سمندر جتنا بڑا ہے جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آتا ہاں یہ ایسے ہی ہے تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے پر کھڑے پانی پی رہے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا حوز ہوتا تو فوراں ہی خالی ہو جائے گا اس نے ٹھیک کہا تھا یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوز نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمندر ہوگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب اور افریقہ کو جدا کرنے والا بحر حمر یعنی ریٹ سی بہتا تھا میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار سولے سے کیا تو وہ بولا بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے زمین پھیل کر گرچے بہت بڑی ہو چکی ہے مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حاشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے ہاں تمہارا اندازہ ٹھیک ہے میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر پچھلی دنیا میں ترہا ترہا سے لوگوں کو سمجھایا بگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے کچھ کو منصف رسالت پر فائز کر دیا یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبع کر دیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا جس سے صرف ماننے والے بچ جائیں گے چنانچہ قوم نود، آد، سمود، قوم لود، قوم شعب، آل فیرون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا ان قوموں کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں ایسا عذاب دیا گیا قوم نود اور آل فیرون کو پانی میں ڈبو کر ہاتھ کو تند آندھی سے قوم سمود اور قوم شعب کو ایک کڑک سے قوم لود کو پتھر والے ہوا سے اور کفار مکہ کو مومنوں کے تلواروں سے ختم کیا گیا اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا خاص کر کفار مکہ اور حضور کا معاملہ تو تاریخ کی روشنی میں ہوا اور قرآن میں اس کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا اور کسے معلوم تھا کہ صحابہ اکرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا یوں اخروی سزا و جزا کا ایک دنیاوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی سب سے بڑھ کر اس موڈلسٹک کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہے چار ہزار برس تک آلِ ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا جزا کا معاملہ کیا گیا اولادِ ابراہیم کی دو شاخوں یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نواز دی اور نافرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائیم کی پیدائش میں دو دفعہ عظیم تباہی کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جرنل کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائیم کے بنا پر دو دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی زلط کا سامنا کرنا پڑا اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت تو انعامات کے دروازے کھول دیے جاتے اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان پر اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کے عظیم سپر پاور بن گئے مگر افسوس کے لوگوں نے سزا اور جزا کی اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا اور جزا کی حکانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا بے اختیار میرے موں سے ایک تھنڈی آہ نکلی اور میں نے کہا میرے رب تو نے تو سمجھانے میں کوئی قسن نہیں چھوڑی مگر انسان بڑا ہی ڈیڈ مخلوق تھا اسی لیے اسے آج کا یہ تلق دن دیکھنا پڑا ہے سولے نے میرا جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا نہیں ہر انسان ایسا نہیں تھا مگر دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوز کوسر پر کتنے سارے لوگ ہیں میں نے آزبات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں وجہ صاف ظاہر تھی سولے یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا مگر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا اس لئے سرے دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر سولے نے مجھ سے کہا چلو اب غوث کے وی وی آئی پی لانچ میں چلتے ہیں میں نے اس کی بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا مگر مجھے اندازہ تھا کہ سولے کیا کہہ رہا ہے تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے دو درجات ہیں ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے درجے میں اختیار کیا بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر ہر حکم کی پابندی کی یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا نیکی کے ہر کام میں سبقت اختیار کی ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی خدا کے دین کی نسرت اس کے نفل عبادات اس کے بندوں پر خرج اور ان کی خدمات کو اپنی زندگی بنا لیا یہاں وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن وی آئی پیس میں شامل کیے گئے ان کی نعمتیں ان کے درجات خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جنٹری ہوا کرتی تھی آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوز قوسر کی پرفیزہ علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی ظاہر ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے یہ اہل جنت کا عالی درجہ ہے اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی لیکن قوسر کے پاس بھی یہ احتمام کیا گیا ہے کہ عالی درجہ کے اہل جنت کے عقامتگاہ الگ بنائی جائے ہم وہیں جا رہے ہیں وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غوڑ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں بلکہ ایک سردار اور ہر عالی مقام کا حق دار ہے میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا موسیقی